اور جو جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں جو آنے والی دنیا ہے اس دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر ہم ہسپیٹر میں جائیں مریض بیمار ہے تو پڑوس میں بیٹھے ہوئے سے ہم اس کے حال چال نہیں پوچھتے والکہ موائل پر اپنا سنے بکھا اور یہاں تب کہ میں نے لیتا ہے کہ اگر ہم مسجدوں میں بھی بیٹھے ہیں اور وقت ہے تو موائل لگا کے سب سے پہلے یہ دیتے ہیں کہ چینٹ میں یہ بڑھ سے اپنے کس کا میسج آیا ہے یہ حقیقت ہے اور جہاں تک دلتا کالوکات اور وزیر کالوکات ساری چیزیں بہت تقصیل سے انہوں نے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محفن میں تمام لوگ بیٹھوں ہیں ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ بڑھ سا موائل نہیں ہے جتنا دور اس سے رہ سکے صرف کالنگ تک ہی سمجھت رہے تو جانا اچھا ہے باقی تمام چیزوں پر ہم جس طریقے سب نے سمجھتا کرتے جانا ہے مگر میں پاس ضرور کہنا چاہوں گا اور بھی آج کے دور میں مدرسوں کو برا کہنے والے بہت ہوئے ہیں تو مدرسوں پر ہر کوئی آپ جگہ جگہ پر جس طریقے سے نجڑوں سے دیکھنے لگے کہ دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے دنیا کی تعلیم ہونی چاہیے مدرسے سے کوئی انجینئر نہیں بن رہا ڈاکٹر بن کے نہیں آتا آج اب بہت پیچھے ہو گئے مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے اسلام کو جندہ رکھنے والے جائے مدرسوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے جہاں سے حافظہ قرار بن کے لئے تلتے ہیں اگر یہاں سے بھی انجینئر اور ڈاکٹر بن کے لئے تلنے لگے تو ہمارے اسلام کی حفاظت کو اسکولوں کا کام ہے وہ بچوں کو دنیا کی تعلیم دیں انسٹیٹوٹ کا کام ہے کہ وہ ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کریں مدرسے کا کام ہے کہ بڑی بارکی کے ساتھ ایسے عالم پیدا کریں جو تمام لوگ جو گمراہیت مدرسے کو رہا دکھانے والا ہے اس مدرسوں سے نہیں مگر میں یہ پوچھنا چاہتا اور سوال بھی کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر تیرہ خارے چلتے ہیں اسے جناح خارے کے نام سے ہنمان گھڑی کے نام سے اٹل خارے کے نام سے تمام نادا بابو سادو انہیں خاروں میں پڑھتے ہیں مگر کسی کی حمد ہوئی کہ ان سے کوشن یا پرشن اندر لے یا سوال کر لے کہ آپ کے خاروں سے انجینئر کیوں نہیں پیدا ہوتے آپ کے خاروں سے ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا ہوتے آپ کے خاروں سے ڈاکٹر انجینئر آئی ایس اور آئی پی ایس بن کے کیوں نہیں نکلتے مگر کسی کے اندر حمد نہیں ہے کہ ان تیرہ خاروں سے پوچھ لے کہ آپ یہاں سے نالا سادو جونل کے لیے اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ہمت رہے کہ ہم ان کو اوپر سوال پھا سکیں اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے اندر کسی نے دیش کی آزادی اندر سب سے بلند آباد اٹھائی دی تو یہ مدرسے تھے جہاں سے مدرسوں سے قربانیاں ہوئیں اور یہ دیش آزادی ہوئیں تو مدرسوں کا کام ہے اسلام کی اور یہاں سے قرآن کی جو ایسی دیگری پیدا کرتے ہیں مدرسے جو اللہ پر پانے جاتی ہے اور دنیا کی جو اور کمام دیگریاں ہیں وہ یہ کہیں ہی رہ جاتی ہیں تو میرا آپ لوگوں سے بجارش ہے کہ ہمیں دنیا کی تعلیم لینی چاہیے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسوں کے اندر دخل اندازی ہم لوگوں کو کرنی چاہیے مدرسوں کا اپنا کام کرنے دیتی ہے تو جس پھر ایک سے میں کئی تفرے کہتا ہوں گی کہ ہم ہندو بھائیوں سے بھی کوشن کرتا ہوں کہ جب آپ کو مندر میں کوئی پجاری چاہیے ہوتا ہے تو کونسی ایونیورسٹی آپ کو دیتی ہے اگر ہمیں یک کرانا پڑتا ہے تو کونسی ایونیورسٹی آپ کو پروہید دیتی ہے اگر ہمیں پوجہ پارٹ پر ستیہ تقریح ہوتی ہے تو کونسی ایونیورسٹی کر کے دیتی ہے مذہب کا کام مذہب کو کرنے دیجئے اور اسکول اور کالیجوں کا کام اسکول اور کالیجوں کو کرنے دیجئے یہ ضروری ہے کہ اس طریقے سے ہیرہ انسٹیٹوٹ اور جامعہ نجام الدین حضرم نجام الدین اولیاء نے جو قدم اٹھایا ہے دلی مائنوٹی کمیشن اس کے ساتھ میں ہے کہ آپ انسٹیٹوٹ کھولیے دلی مائنوٹی کمیشن جو آپ کی فیس باپسی ہے جو انسٹیٹوٹ کا خرچہ ہے وہ دلی مائنوٹی کمیشن خود اٹھا لے گا اس کی آپ جنتہ نہ دی گئے ہم آپ کے ساتھ کنگل سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ بہت سبحان اللہ موسیقی